بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ برکت ہے آپ کے کھانوں میں آپ کے دسرے کھانوں میں آپ کے روزگار میں آج ہوں ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے بریش چکن رشمی ہانڈی کی ریسپی اور یہ ہوتل اسٹائل میں دھابہ اسٹائل میں بڑی زبردستے گھر میں ہم تیار کر کے دکھائیں گے اور بہت مزداری مندی ہے بڑی کریمی سی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ سپائس ہی نہیں ہوتی لیکن کھانے میں بہت مزہ آئے گا تو جی آج ہی ہے جی ریسپی کی طرف لیکن سب سے پہلے جی میرے چینل کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور جو میری ریسپیز ہیں ان کو آپ ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آف کپ آئل لے لیا اور اس کے انداز میں دو میڈیم سائز کی میرے پاس بیاس تھی اس کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا جس طرح سے آپ آمولیٹ کے لئے کرتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے سواتے اس کو ہم براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے سالن کا کلر وائٹ ہی رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاس میری تقریباً ٹرانسپیرن ٹائپ ہو گئی ہے تو اس میں میں نے 2 ٹی سپون لسنا درگ کا پیس ڈال دیا ہے اب لسنا درگ ڈال کر میں اس کو بھونوں گی پیاس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا دیکھیں سائٹ سے پھر بھی تھوڑی تھوڑی براؤن ہو چکی ہے لیکن اسی سٹیج پر آ کے میں نے لسن کے ساتھ پیاس کو کیا تو وہ بھزی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی تو اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چکن چونکہ میرے پاس تقریباً ایک کلو چکن ہے اور میں نے بولنس نہیں لیا میں نے فل چکن لیا ہے آپ کی مرضی آپ بولنس لیں یا بونز کے ساتھ لے لیں تو ٹیسٹوں دونوں کا ایک ہی آتا ہے تو خیر میں نے یہاں پر ایک کلو چکن لے لیا اور میں اس کو اب اس کے ساتھ ڈال کے اور بھونوں گی اس کو اچھے سے مکس کریں گے چکن کا گلر جب تک چینج نہیں ہو جائے گا ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے مسالے کے ساتھ پھر باقی کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی میرے جو ساری ریسیپی ہیں آپ اینڈ تک ضرور دیکھ لیجئے اور جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایزیلی مل جائیں گے تو جناب یہاں پر دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے وہ وائٹش ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر مسالے شامل کروں گی سب سے پہلے تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی نمک جو کہ میں ون ٹی سپون ہی لوں گی جو کہ بڑا بیلنس اس کا رہتا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک لے لیا اور میرے پاس یہ ہری مرچ کا پیسٹ میں نے بنایا تھا تقریباً چھے سے آٹھ ہری مرچے تھی جن کو میں نے پیس لیا اس کا پیسٹ بنا لیا اور وہ میں اس کے اندر شامل کر دیا اب تمام مسالوں کو ون بائی ون ڈالتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے اب یہ آمر میں ڈال رہی ہوں کالی مرچے کالی مرچے تقریباً میں نے لی ہے ڈیڑھ ٹی سپون کے قریب پسی ہوئی کالی مرچے گھر کی پسی ہوئی ہے بہت زبردست اروما اس کا ہوتا ہے بزار سے جو لیتے ہیں تو وہ اس کے اندر اتنی حجور نہیں ہوتی جو گھر میں ہوتی گھر کے پسی بھی کالی مرچے گھر ہوتی یہاں میں میں نے لیے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ گرہ مسالہ پاوڈر اور میں نے اس کو بھی شامل کر دیا تھوڑا سا پانی آٹ گیا تاکہ مسالے جل نہ جائیں اور کچھ مسالوں کو کر لیا میں نے میکس بہت اچھ سے میکس کر لیا اور یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دی دہی چونکہ میرے پاس ہاف کپ دہی ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہاف کپ کا مطلب ہے میرے پاس یہاں پہ ڈیڑھ سو گرام تقریباً یہ دہی تھی اور وہ میں نے اس کے ساتھ ہی شامل کر دی اور میں ان کو مسالوں کو بھون لوں گی یہاں تک کہ چکن گل جائے ابھی دیکھیں اس کے اندر کتنا پانی بھی ہے تو میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے اور اس کے ساتھ یہ تمام مسالے بھون بھی جائیں گے اور چکن بھی گل جائیں گے اب جی میں نے تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تقریباً 6 سے 8 منٹ کے بعد تو یہ میرے جو چکن ہے اس کا پانی ہو گیا اور اس میں کیا کہتے ہیں چکن بھی تقریباً گل چکی ہے اور میں اس کے اندر کیا کروں گی ہاف کپ کے قریب میں اس کے اندر دودھ شامل کر رہی ہوں اور دودھ سے جو فلیور اس کا ایک ڈیفرنٹ سے فلیور نکلتا ہے کاریمچ کے ساتھ وہ بہت ہی زبردست مزیدار لگتا ہے اور یہاں پر تقریباً میرے پاس ایک پیکٹ کریم کوئی بھی برائنڈ آپ کو جو پسند ہے وہ آپ یوز کر لیجئے تو یہاں پر میں نے یہ کریم اس کے اندر ڈال دیئے اچھے کریم کو لاسٹ سٹیج میں ڈالتے ہیں کریم ڈال کے بہت زیادہ ہمیں کوک نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ پھر کریم پھٹ جاتی ہے اور اس کا ٹیکسٹر خراب ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر میں نے کریم ڈالی اور تقریباً میرے پاس یہ دو سلائس چیز کے تھے وہ بھی میں نے اسی سٹیج میں شامل کر دیئے اور اس کو تمام چیزوں کو میں نے کر لیا میکس اور چیز بھی میلٹ ہو چکا ہے بڑا کریمی سالن یہ بن چکا ہے میرا اور ریشمی چکن ہانڈی تیار ہے اور اس کو ہم ہانڈی مصرف کریں گے تو اور بھی زیادہ مزا آئے گا اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگے گی ریسیپی کل ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں میری ریسیپیز دیکھنے کا شکریہ تھانکس و واشنگ اللہ نگے بان